اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں دی ریزن آف پاکستان فیلیر تو اس میں ایک وجوہات نہیں ہے بہت ساری وجوہات ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ تقریباً پانچ یا چھے کے اوپر کیونکہ یہ مین فیکٹر ہیں جو کہ اس کو ایفیکٹ کرتے ہیں پاکستان کے فیلیر میں اگر تو یہ سٹیبل ہوں تو آپ کے ملک میں ترقی کے رفتار ایس کمپیرٹو باقیوں کے کافی زیادہ ہو نائنٹین سکسٹیز والا پاکستان واپس آ سکتا ہے اس کو سیٹ کرنے سے وہ کچھ یہ ہیں سب سے پہلے آتا ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی پاکستان میں پولٹیکل سٹیبلیٹی بہت بہت کم ہے کوئی بھی حکومت آجے کوئی بھدا نہیں چلتا اس کو چھے ماہ بعد بھی اتار سکتے ہیں ریفرینڈم کروا کر کیوں ایسا ہوتا ہے میں بھی شاید پولیسیز نہیں ہیں جو بھی حکومت آئے گی وہ پانچ سال پھورے کرے گی ویسے اب تو یہ بنا دینا چاہیے ان کو بنا دینا چاہیے جو بھی حکومت آئے وہ اپنے پانچ سال کا ٹرنمبر پورا کرے اور اس کے بعد وہ جا سکتی جو بھی صاحب ہونے ہو یہاں حکومت میں رہتے ہو جائیں یہاں حکومت کے بعد نہیں ہونے چاہیے یہ کچھ رولز ہیں یہ میری طرح سے جسٹیپس ہیں ہو سکتا ہے میرے سے بھی بڑے بڑے تجزیہ کار اس کے اندر بیٹھے اور وہ اس سے بہتر بنا سکتے ہیں تو دوسرے نمبر پر آتا ہے پلان آف کورنمنٹ اب جب حکومت کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کتنی دیر کے لیے آ رہی ہے تو وہ پلان کیسے بنائی اگر کسی کمپنی کی بات کی جائے تو وہ بھی شورٹ ٹرم پلان بناتی ہے اور بہت کم بناتی ہے کیونکہ ان کا لانگ ٹرم جو پلان ہوتا ہے انہوں نے اس پر کام گناتا ہے لانگ ٹرم پلان کو پورا کرنے کے لیے شورٹ ٹرم پلان بنا جاتے ہیں پر یہاں پر حکومت کو نہیں بتا ہوتا وہ کتنی دیر تک رہیں گے تو اس وجہ سے یہاں پر شورٹ ٹرم پلان بھی کافی مشکل ہوتے ہیں ہوتے ہیں پر کافی مشکل ہوتے ہیں وہ بھی جسٹ پور منٹ کے اندر اندر پورا کرنے والے کانٹریکٹ ہی کرتے ہیں کہ کانٹریکٹ مکمل ہونے کے بعد انہیں پتا ہو کہ ہم یہی پر ہیں اس کے بعد تیسرا لوکل پروڈکشن پاکستان میں لوکل پروڈکشن ہوتی ہے اور بہت اچھی مقدار میں ہوتی ہے پر ریزن یہ ہے کہ اس مقدار کی کوالٹی ایس کمپیٹو باقیوں کے کافی اچھی بھی ہو سکتی ہے کافی بری بھی ہو سکتی ہے ہماری حکومت اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتی ہے لوکل پروڈکشن کو حالانکہ پروموٹ کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں اگر وہ اس کو امپروو کریں گے تو یہی چیزیں ہم باہر بھی بیٹھ سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی کافی ساری چیزیں باہر کے ملکوں میں جاتی ہیں لیکن لہینہ نے یہ نہیں بتا ہوتا یہ پاکستان سے یہ کیوں؟ بیکال اس کے اوپر لیبل پاکستان کا نہیں ہوتا ہے پاکستان جو بیٹھے ہونا وہ ہم سے خرید کر اپنا لیبل لگا کے بیٹھتے ہیں جو کہ بری چیز ہے بہت جلد اس پہ بھی کام ہو رہا ہو پاکستان کے سرجیکل انسٹرومنٹ ہے بھائر کی دنیا میں فوٹبال بھی سپیشن فوٹبال but not a made in پاکستان بس لوکل made rule for business پاکستان میں بزنس کے لیے جو rules و regulation ہے اس کو improve کرنے کی ضرورت ہے جو ہیں وہ اچھے ہیں یا بورے ہیں یہ تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن میری نظر میں کافی کمیاں ہیں کوئی بھی نیا بزنس آتا ہے اس کو کیا چاہیے یار یہاں پر لیجسٹری کروانے کے لیے ان کو ٹیم لگ جاتا ہے اگر تو تکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہوتا تو میں بھی یہ کام تین چار ہفتوں کی بجائے ایک ہفتے میں ہو رہا ہوتا اگر تو حکومت تکنالوجی کا استعمال کافی زیادہ کر دیں تو بزنس میں بھی improvement ہو سکتی ہے چاہے وہ لوکل ہو مطلب government کا ہو یا private ہو اگر تکنالوجی کا استعمال ہوگا تو وہ کافی جلدی grow کرے گا یہ تو حقیقت پہ ہے اگلا پوائنٹ بھی اسی سے related ہے جس میں تکنالوجی کا بتا جا رہا ہے کیونکہ پاکی ساری دنیا میں کافی زیادہ تکنالوجی بہت اوپر چلی گئی ہے اگر تو یہ grab کر لیا تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں گربا ہے تو پاکستان اسی حالات میں لے گا آئی hopes ہو کہ انشاءاللہ انشاءاللہ حکومتیں جو آ رہی ہیں جو نہیں آئے گی وہ اپنی نئی strategy لے کر آئے گی جس سے پاکستان کی ایک سپورٹ میں کافی بہتری آئے گی پاکستان کا نام بزاری بات ہے اس وقت جو پاکستان کا نام باہر کے ملکوں میں جا رہا ہے وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہوں گے کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے ان کو بھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب عزیز پاکستانیوں کو کچھ نہیں سمجھ جا رہی وہ خود confused ہوئے میں مرمول کدھر جا رہا ہے وہ ہے تو کرنا چاہتے ہیں لیکن حکومت ایسی ہو رہی ہے یہاں strategies ایسی بنتی جا رہی ہیں حکومت کے opposition اور حکومت دونوں کتنے مطلب اس طرح ہو گیا رہے دوسرے سے اتنی زیادہ مختلف ہو چکی ہیں تو وہ خود بھی confused ہیں کہ یار کیا کرے ہیں لیکن آج سا اس طرح کو سمجھ میں آ رہا ہوگا وہ کچھ strategies اپنے لیے بنا رہے ہوں گے کہ ہم نے future میں کیا کرنا ہے جو بھی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ بہتر ہوگا بیسی گدی نام پاکستان میں جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں نہیں بڑے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ان کو چھوٹا کرنے کے لیے حکومت کچھ بھی نہیں سوچتی ہے کوئی بھی تین سال کا پروجیکٹ ہوگا ڈیڑھ سال میں اس کو کرنا ہوگا ہمیں نہیں سوچتی ہے تین سال کے پروجیکٹ کو ڈیڑھ سال میں کروگے تو آپ کا profit بچے گا دیکھو تین سال میں اگر آپ کے تیس بلین ڈالر لگ رہے ہیں تو ڈیڑھ منت میں وہ آپ کے تقریباً بیس بلین ڈالر ہو جائیں گے کیونکہ آپ کے expense تو غم ہو رہے ہیں مزدوروں کی efforts لگ رہی ہے وہ تو addition ہو رہی ہے technology لگ رہی ہے وہ بھی shift ہو رہی ہے لگن آپ کا 10 بلین ڈالر کا saving ہو رہی ہے آپ وہ بھی تو دیکھیں پر می بھی کچھ سوچ رہے ہوں گے کچھ جو ہم سے اپر لیول کے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کی کافی زیادہ information رکھتے ہیں وہ بتا دیں گے وہ حکومت کو کہ آپ ایسے strategies بنائیں تو کافی اچھ ہو جائیں so this is pretty much and یہ سفر بیسیکلی میری طرف سے کچھ tips تھی جو میری نظر میں failure کی وجہ تھی باقی اور بھی بہت ساری ہوں گی مجھ سے بڑے جو تجزیہ کہا رہے ہیں وہ اس سے زیادہ جانتے ہوں گے مجھے تو بس تھوڑی سی information ہے اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں جانتا بھائی hope so کہ آپ کو یہ information video اچھی لگی ہوگی اچھی لگیا تو channel کو subscribe کریں ملتے ہم آپ سے اگلی ویڈیو بھائی